بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے سامنے ایک نیا ٹوپک لے کے آیا ہوں اور بچوں نے مجھے کافی کمنٹ بھی کیے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں ہم نے پروٹین لینا ہے دیکھو بھائی پہلے نمبر تو آپ کی ڈائیٹ اچھی ہو تو پروٹین کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو ٹھیک ہے پھر بھی آپ نے پروٹین لینا ہے تو ٹھیک ہے جس کے پاس آپ ٹرینک کرتے ہیں جیسے استادوں کے پاس اچھے استادوں کے پاس آپ ٹرینک کرتے ہیں ان لوگوں سے مشورہ کر کے ان لوگوں سے پوچھ کے وہ استادوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ اس اس بوڈی کو کیا چاہیے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کوئی بھی اچھا پروٹین دو نمبر پروٹین سے بچیں اور اچھا کوئی بھی پروٹین لے لیں ٹھیک ہے اور پری برکوٹ میں لینا چاہتے ہیں آپ کو پتائیے کافی کافی چیزیں ہیں پروٹین وغیرہ ہے اور پری برکوٹ ہے اور ٹرین کے بیچ میں وہ ڈبل بی سی ابھی آتا ہے وہ بھی بدا استعمال کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اسی حوالے سے میں ایک اب آپ کو بات بتاؤں جب کوئی بھی شگر جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی استاد سے گیم کرتا ہوتا ہے اور استاد کو اس کی بوڈی کا پتہ ہوتا ہے آپ یہ میرے بیٹے کو بچے کو کیا چاہیے میرے بیٹے کو کیا چاہیے اب یہ اپنا کس اس کا جسم جو ہوتا ہے اور کس طریقے سے کس حال سے جا رہا ہے اس کی ٹریننگ بھی صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے اس کا ڈائیٹ پلائن ہے صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے دیکھو پروٹین بھی یوز کرو ڈائیٹ پلائن تو آپ کو کرنا پڑے گا نا ڈائیٹ پلائن تو اس کے بغیر کوئی بھی پروٹین وغیرہ ضائع ہیں آپ کے ٹھیک ہے ڈائیٹ پلائن اچھا ہو آپ کی ٹریننگ اچھی ہوگی اور انشاءاللہ کی میرے بانی سے آپ لوگ فٹ نظر آئیں گے پروٹین وغیرہ میں آپ کو پتا ہے ڈائیٹ پلائن تو پورا چاہیے یہ ہوتا ہے جن لوگوں نے دفتر جلدی جانا ہوتا ہے جن کو جلدی ہوتی ڈائیٹ نہیں بنا سکتے وہ پروٹین ٹریننگ کے بعد فوری لے سکتے ہیں شام کو سوتے دفعہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے کسی آپ آج کے لڑکے کرتے ہیں کمپیوٹر کا دور ہے بھئی نیٹ پہ لگاتے ہیں سار اتنے گایا اتنے گایا ساتھ نے ہم سے اتنے پیسے لی لی ساتھ نے ہم نے اسے اتنے پیسے لی ہے دیکھو جس ساتھ نے بھی آگے لگنا ہے ٹھیک ہے آپ کو تیار کرنا ہے اس کا حق ہے وہ وہ زار لیتا ہے زیادہ دو زار لیتا زیادہ اس میں کوئی ایسی ایشو نہیں ہے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ان لوگوں کا حق ہے اتنے ہی پیسے بچتے ہیں بندے کے اور زیادہ ساتھ بھی نہیں ان پیسے کے زیادہ سے زیادہ نہیں آپ سے وہ لے گا ہے ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے ساتھوں کو پتا ہوتا ہے بچے کو کیسا پروٹین چاہیے وہ اسی حساب سے بچے کو پروٹین لے کے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ خود دکانوں پر چلے جاتے ہیں اور پھر کوئی مہنگا دے دیتا ہے کوئی سستہ دے دیتا ہے وہی چیز آپ احچان نہیں سکتے آپ اسے پہچان نہیں سکتے دونوں دونوں ڈبے آپ ایک سائیڈ پر رکھ دیں یہ بھی ایک سائیڈ پر رکھ دیں آپ پہچان نہیں سکیں یہ ایک نمبر یا دو نمبر ہم لوگوں کو پتا ہوتا ہے ہمارا پچاس سال کا سپینس ہو گیا اس کام میں ٹھیک ہے ہم کو پتا ہوتا ہے یہ دو نمبر کونسا اور ایک نمبر کونسا ہے آپ پیسے بچانے کی کوشش میں دکانوں پر چلے جاتے ہیں اور جب آپ کسی شاپ پر جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ آپ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہی کرتے ہیں نہیں بھائی یہ اچھا ہوگا اس سے مسئل گین ہوگا اس سے مسئل شرط ہوگا یہ چیز لیں یہ چیز دیں آپ کے دماغ کو موٹیویشن کرتے ہیں اور آپ لوگ پھاس جاتے ہیں ایتوں استادوں کو آپ نے پائنسو ہزار دو ہزار نہیں دینا ادھر زیادہ دے کے آپ لوگ پھاس جائے گی کیونکہ ٹریننگ استاد کے بغیر کوئی نہیں جو بچہ کہتا ہے نا آج کا دور ہے آپ کو پتا ہے تین ماہ میں ٹریننگ لوگ بچے کرتے ہیں اور چوتھے ماہ وہ استادی کرنے شروع کر دیتے ہیں یہ آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے جو مرجی کریں یہ عشقرد یہ کبھی استاد تو نہیں استاد بڑی دور ہے استاد بننا اتنا آسان نہیں ہے ہم لوگ ابھی تک بھی اس کا اسے ٹریننگ میں اسپیرینس حاصل کر رہے ہیں ابھی ہم بہت دور ہیں اچھے استادوں سے جا گئے ہمارے سے بھی اچھے استاد ہیں ماشاءاللہ اور ان لوگوں سے ملتے ہیں ہم جا گے اور اچھی باتیں دیتے ہیں اور ہمیں اچھی باتیں بتاتے ہیں وہ یار ایسے نہیں بیٹا ایسے کرو ایسے نہیں پروٹین آپ کے پاس پیسے زیادہ آنا ہے تو پھر بچہ ہر بندہ کہتا ہے میں نے پروٹین لینا میں جلدی نہیں مار رہا ہر بچے کو تیار ہو تین ماہ میں چار ماہ میں چھے ماہ میں میں تیار ہو جاؤں بیٹا یہ تین ماہ یا چھے ماہ کے انتیار کی بات نہیں ہوتی آپ استادوں کو مجبور کرتے ہیں پھر وہ آپ کو دوسری لائن پہ لے جاتے ہیں ظاہر ہو پھر پیسے تو لگیں گے پھر آپ کے میں تو یہ ہی کہوں گا آپ آ کے پاس نیچلل ڈائیٹ اچھی ڈائیٹ آپ کے پاس ہے تو پھر پروٹین کی آپ کو ضرورت نہیں ہے پھر آپ کو جو بندہ پروٹین کے ساتھ بھی آپ کو ڈائیٹ پلائن نہیں چلانا پڑے گا ڈائیٹ پلائن اچھا کرنا پڑے گا یہ پروٹین لے کے ملٹی ویٹم لے کے آپ کہتے ہیں میں نے کمپنٹشن کھیلنا ہے میں جسم بنا لوں اپنا وہ بیٹا وہ نامنکن ہے ٹھیک ہے نا جب آپ کا ورگوٹین اچھا ہوگا ٹھیک ہے آپ خود استاد بن گئے ہیں ٹھیک ہے ایک بندے کو تیار کیا کچھ بچوں کی فضیقی ایسی ہوتی ہے ہر بچے کی ہر بندے کی اپنی اپنی فضیق ہوتی ہے کسی کو سوٹ کرتا ہے کسی کو نہیں سوٹ کرتا پھر وہ باتیں بنانے لگتے ہیں آپ کو پیسے بھی دیئے ہیں ہمارا کچھ نہیں مر رہا تین ماہ آگے ٹرینر کر رہے ہیں کچھ سائز نہیں مر رہا یہ بیٹا یہ گیم تھوڑی لمبی ہے یہ پرسیزر تھوڑا لمبا ہے آستہ آستہ انشاءاللہ اس میں گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے آستہ آستہ اللہ کی میرے بانی سے آپ لوگ ڈائیٹ وہ اچھی طریقے سے کرتے جائیں گے انشاءاللہ اللہ پاکی میرے بانی سے آپ لوگ فٹ ہو جائیں گے آپ کو پتہ یہ باڈی بیلنگ ہے باڈی بیلنگ ایک عبادت ہے جہاد ہے اور نفس کی قربانی ہے نماز تو فرض ہے ہی ہے اس کے بغیرے تو ہم بچ سکتے ہی نہیں نماز بھی پڑھا کریں انشاءاللہ کی میرے بانی سے اور استادوں کی عزت کریں اور چھوٹے جو آپ سے سینئر بھی ہوتے ہیں لڑکے آپ ان کی بھی عزت کریں کچھ پانی کے لیے بیٹا کچھ کھونا تو پڑے گئی کسی طریقے سے آپ چلیں گے اللہ کی میرے بانی سے آپ لوگ بہت ماشاءاللہ فٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اور استاد بھی خوش ہو گئے آپ کو ٹریننگ لوائے گا جیسے کئی استاد ہوتے ہیں فیصے بڑی زیادہ لیتے ہیں ہر بندے کا یشو اتا ہے استاد اس نے بارہ زار مانگ لیا بیچ زار مانگ لیا تیس زار مانگ لیا پانچ زار مانگ لیا دیکھیں میں استادوں کو بھی یہ بات کہوں گا بھی تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں بچے سے اتنی فیص لیں جتنا وہ فوڈ کر سکے جب وہ فوڈ نہیں کرے گا اپنا موبائل بیچے گا گھر میں چوری کرے گا سو باتیں کرے گا وہ آج گل تو بندہ داستاد دے مجھے میں تجھے تیار کرتا داستاد میں بندہ تیار ہوتا ہے آپ تو خود سمجھ دار ہیں پھر اگلے ماں پھر داستاد دے گا پھر اگلے ماں پھر داستاد دے گا کیسے یہ بات نہیں چلے گی ایسے اور ماشاءاللہ بڑے بڑے پاکستان میں ہمارے بڑے بڑے اچھے استاد ہیں اچھا سپینس رکھنے والے استاد ہیں ہمارے جو بچوں کو ماشاءاللہ ایک نظر میں دیکھتے ہی وہ سمجھ جاتے ہیں یار اب اس کی فضیق کیسے بنے گی اور کس طریقے سے تیار ہی وہ آپ کو چیزیں ہی ایسی یوز کروائیں گے اللہ کی میرے بانی سے جس چیز کا آپ کو سائیڈ فیکٹ نہیں ہوگا اللہ کی میرے بانی سے جو آپ خود چیزیں ہی یوز کریں گے آپ لوگ ظاہر ہیں ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا اب آپ کیا یوز کر رہے ہیں آپ کو میں نے بتا دیا یہ سکوب ایک لینا ہے آپ نے کہتا ہے میں جلدی تیار ہوں میں دو سکوب لے لوں یا تین لے لوں پھر یہ چیزوں کا سائیڈ فیکٹ ہی ہوتا ہے پھر وہ ہم سے چوری ہو جاتی استادوں سے یار پیچھے سے اتنا پیگیا ہے اب میں اسے ہوں اتنا پیگیا کروں تو پھر اس میں بات نہیں چلتی آپ لوگوں کو دماغ میں سمجھ کر رکھ کے بات کرنی چاہیے ٹھیک بڑوں استادوں کی عزت کریں اور جو سینئر لڑکے ہیں ان کی بھی عزت کریں اللہ کی میرے بانی سے آپ لوگ بہت جلدی فلٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اور استادوں کے کہنے پر چلا کریں آپ لوگ انشاءاللہ اللہ کی میرے بانی سے یہ مشکل کوئی بات نہیں آئے ٹریننگ لگانا دس منٹ کا صرف دس پندرہ بیس منٹ کا رونا ہوتا بندے کے لیے پھر جب آپ کا جسم سیٹا ہوا باتیں آپ خوش بھی تھی ہوگے نا یہ دیکھیں یار ماشاءاللہ ٹریننگ لگائیے اگلے دن میرا جسم اکڑا ہوا ہے کھلی ہم جسم میں پڑھ گئی ہیں یار مزہ آیا ٹریننگل ہے ایسی ٹریننگ ہونے چاہیے اور ایسی ٹریننگ کے لیے آپ کو ڈائیٹ پلان بھی اچھا چاہیے نا ڈائیٹ پلان کے تو بغیر کوئی نہیں اب ٹریننگ لگائی جائیں گے ٹریننگل گائی جائیں گے وہ ڈائیٹ پلان آپ کو ہوگا تو جسم آپ کا سلنگ ہوگا بڑے گا نہیں ٹھیک ہے نا جب استاد ٹریننگ کروائے گا اسے پتہ ہوتا ہے میں نے اتنی ٹریننگ کروائی ہے بھئی یہ آپ نے ڈائیٹ لینی ہے بھئی یہ پروڈین نجوس کرنا ہے بھئی اس کے سوا اور کچھ نہیں کرنا کوئی بھی چیز لینی ہو استاد سے مشروع کریں اور استاد کو ہی کہیں سار ہمیں یہ چیز آپ خود لے کے دیں اور اس کا بینیفٹ آپ کو زیادہ ہوگا اللہ کی میرے بانی سے تو آپ تو یہ خود سمجھتے ہیں یار اتنے کی آئے گی استاد اتنے پیسے لے گا یار اس کا حق ہے کوئی بات نہیں ازار یا دوزار لیتا آپ سے آپ کو بینیفٹ چیز کا مل رہا ہے آپ کو چیز کا بینیفٹ نہ ملے تو تب تو ہوتا رہا مدہ یا استاد میں سے پیسے چھین لی یہ بات نہیں ہے بیٹا استادوں کے کینے بیچے رہیں اللہ کی میرے بانی سے آپ لوگ بہت فٹ ہو جائے گے انشاءاللہ آہندہ میں آپ کے سامنے میں اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آوں گا اللہ کی میرے بانی سے اور آپ لوگ دیکھیں ویڈیو کو بھی پورا دکھا کریں انشاءاللہ اور بات کو سمجھا کریں میں کیا بول رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھدار سمجھدار کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اسی کے ساتھ میں اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ